موسیقی سدر ہیں اور انہوں نے آتے ہی پہلے ہی دن کیا کیا اور پاکستان نے ان سے آتے ہی کونسی ریکویسٹ کر ڈالی اور آنے والے وقت میں کیا ممکنات ہو سکتی ہیں اس پورے خطے کو لے کر افغان طالبان کی حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس کی افغانستان کے ام کے حوالے سے پالیسی کی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ جو برڈن چھالیسویں صدر ہیں امریکہ کے جیسے ہی انہوں نے ٹیک آور کیا اوول آفیس کو پہلے ہی دن دفتر میں آئے اور آتے ہی انہوں نے سترہ ایگزیکٹیف آرڈر جاری کر دیئے ان سترہ ایگزیکٹیف آرڈر کا مراد یہ ہے کہ انہوں نے سترہ ایسے بڑے فیصلے کر دیئے جس کا اطلاق فوری طور پر ہوگا اور انہوں نے جو ماضی میں جو ان کے پریویس صدر سے ڈالل ٹرامپ ان کے فیصلوں کو رد کر دیا اور اس کے بعد ان میں تبدیلی کرتے ہوئے ان کا اطلاق کر دیا مثال کے طور پر اس کے اندر بڑا فیصلہ تھا مسلمانوں کے اوپر جو سفری پ فابندیوں کو انہوں نے کہا جی ختم کرنی چاہیے کچھ ممالک کی اور انہوں نے کہا کہ جی وہ بالکل آ سکتے ہیں امریکہ کہنتے ہیں پھر بارڈر جو ایک وال ہے ایک مشہور دیوار بنانے کا ارادہ رکھتے تھے ڈالل ٹرامپ اس کو بھی انہوں نے رد کر دیا میکسکو کے ساتھ انہوں نے کہا جی یہ بھی نہیں ہو سکتی تیسرا انہوں نے کہا جی جو پیریس کلائمٹ ایکارڈ ہے ہم واپس اس کو ریسٹور کریں گے جو ایک ختم کیا تھا ڈالل ٹرام نے غلط کیا تھا اور س اس کرونا کی حکمت عملی کو ہم مزید اگریسیولی لے کے چلیں گے اب دیکھنا یہ ہے سب لوگوں کی نظریں اس پہ ہیں کہ جو ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے پالیسی ہے خصوصاً افغانستان عراق پہ آپ لوگ سب جانتے ہیں سیریا اور اتنے جتنے بھی دنیا کے اندر ایسے وار زونز ہیں جس پہ امریکہ کی فوجیں موجود ہیں اس پہ اب جو بارڈن کیا کرتے ہیں ڈالل ٹرام تمام تر فورسز کو واپس بلانا چاہتے تھے امریکہ میں کرسمس جو گزری ہے اس سے پہ لے لیکن وہ نہیں بلا سکے پیس پروسز کا سلسلہ جاری ہے اب یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان کا کیا رول رہا ہے اب پاکستان نے کیا کہا ہے اور آنے والے وقت میں کیا ممکنات ہو سکتی ہیں جو بارڈن کے بارے میں کنسیڈر یہ کیا جاتا ہے کہ یہ ایک آزاد خیال ہے نسبتاً ڈالل ٹرام کے پاکستان کے دورے بھی کر چکے ہیں جب یہ وائس پریزنٹ تھے پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے بھی رہیں گے یہ ہمیں اندازہ تو لگانا کچھ حد تک ہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے لیکن امریکن پالسی اور امریکی صدور ظاہر ہے وہ ایک لیمٹ تک بدل سکتے ہیں وہ بالکل بھی نہیں اس قسم کی یوٹرن لیں گے جس قسم کا یوٹرن ہمارے ہاں لیا جاتا ہے بہرحال آگے بڑھتے ہیں پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایک فارمل ریکویسٹ کی ہے جو بارڈن سے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو یو ایس ٹروپس ویڈرال ہے افغانستان سے اس کو یوں ہی جاری رکھا جائے اب یو ایس ٹروپس ویڈرال کے بارے میں آپ جانتے ہیں یعنی امریکی افغانستان میں موجود ہیں ان ساری افغانستان سے نگال کے واپس امریکہ بھیجنے کے اوپر کام جاری ہے ایک دھڑا طالبان ہے دوسرا دھڑا وہاں پر امریکی افغانستان کی حکومت ہے یہ تین دھڑے بندیاں ہیں جس کے درمیان افغان پیس پروسس کا سلسلہ جاری ہے ڈانلڈ ٹرمپ نے یہ تیہ کیا کہ وہ طالبان کے ساتھ مذاکرات کریں گے اور یہاں سے جانے اور یہاں سے انخلاق کے اوپر کوشش کریں گے لیکن انفرشنیٹلی ان کو اس میں کامیابی نہیں ہو سکی چنانچہ انہوں نے پاکستان کی طرف دیکھا اور کہا چکی جی آپ ہماری جو یہ ٹاکس ہیں ڈائلوگ ہیں اس کو آپ ہمارے ساتھ میڈیئٹ کرائیں آپ ہماری ہیلپ کریں اگر آپ ہیلپ کریں گے تو ہمارا پروسس آگے پڑھ سکے گا پاکستان نے امن کا ساتھ دیا اور عمران خان صاحب کی جو کوششیں ہیں وہ رنگ لائیں طالبان نے ہماری بات سنی دوہا کے اندر جو ہیں ٹاکس کا سلسلہ شروع ہو گیا اب بھی وہ ٹاکس جاری ہیں لیکن کیونکہ چینج آف کمانڈ تھی امریکہ کے اندر اس کی طرح سے وہ تھوڑا سے تاتل کا شکار ہو گئی تھی اب پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ اپنی سکرین پر اس پر ایک نقشہ دیکھ سکیں اس میں یہ ایریا ہے جو طالبان کنٹرول تصور کیا جاتا ہے اس اس ایریا کے اندر طالبان کا سٹرونگ ہولڈ اور اس کے علاوہ اب یہ ایریا کنٹرول کیا جاتا ہے جہاں پہ افغانستان حکومت جو اس وقت موجودہ ہے وہ کنٹرول رکھے ہوئے ہیں اور تیسری ہے جو امریکی افواج ہیں جو پورے افغانستان کے اندر مختلف جگہوں پر پھیلی ہوئی ہیں یہ ساری فورسز یہاں سے نکلنا چاہتی ہیں اب جب یہ یہاں سے نکلیں گیا آپ دیکھ سکتے ہیں تو پیچھے جو یہ دو بڑے دھڑے رہ جائیں گے یہ اب اس جنگ میں ہیں کہ کون سے حصے پر کس کا کنٹرول ہوگا اور پورے ملک پ ہوگا یا کسی خاص قصے پر ہوگا وہ کس کا کنٹرول ہوگا اب طالبان افغان حکومت کے دشمن ہیں ان کی بات نہیں سنتے دیورنگ ٹاکس یعنی ڈیالوگ چل رہا ہے آج بھی ان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں طالبان کچھ حد تک پاکستان کی بات سنتے ہیں مانتے ہیں جس وجہ سے امریکہ پاکستان کا شکر گزار ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ اس ڈیالوگ واقعہ بڑھانے میں ہمارا بڑا رول پلے کر رہے ہیں ظلم خلیلزاد کا اپنے نام سنا ہوگا جو امر سال ان ساری گفتگو کا جو ہے وہ سلسلہ بھی جائی رہی ہے ڈیالوگز کا میٹنگز کا دوہہ کے اندر ہو رہی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ جو نئی ایڈمنسٹریشن آئی ہے جو بارڈن صاحب کی پتہ لگے جی وہ کہیں کہ ہم نے اپنے ٹروپس بیڈراؤ نہیں کرنے ہم وہیں پر رکھیں گے تو اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ افغانستان میں جو امن آنا تھا وہ نہیں آسکے گا اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کی وہاں پر جو سیکیورٹی پریزنس اور حاکمیت ہے وہ اور تیسرا مقصد یہ ہے کہ جتنی اس بارے میں ایفرٹ کی گئی جو لکھوں ڈالرز لگائے گئے ظاہرہ میٹنگز فری میں نہیں ہو جاتی جتنا انویسٹ کیا گیا ٹائم بھی اور پیسہ بھی اس کے اوپر وہ تمام کا تمام ضائع جائے گا پاکستان نے ایک بڑی ریکویسٹ کی ہے ایک بڑے ایلائے ہونے کے نہ تھے امریکہ کے وار میں اور انہوں نے کہا ہے کہ بھائی صاحب جو بارڈن صاحب آپ پلیز اس پروسس کو یوں ہی بڑھنے دیں اور اگر یہ پروسس بڑھ افکانستان میں امن بھی آ جائے گا اس خطے میں بھی امن آئے گا اور یقیناً اس وقت سے بھارت کو بھی تھوڑا سا سکون ملے گا تو یہ پروسس آگے بڑھنا ضروری ہے پاکستان کی جانب سے پہلی سٹروک کھلے جانا ایک اگریسیو میجر سمجھ آ رہا ہے لیکن سمجھدار میجر بھی سمجھ آ رہا ہے کہ پاکستان نے سمجھداری کا ثبوت دیا اس سے پہلے کہ وہ کو پولیسی وضع کریں پاکستان نے اپنی ریکویسٹ ڈال دیا اور امریکہ کے اوپر ہیں جو تنگ آ چکے ہیں لڑائیاں لڑ لڑ کے اور وہ عراق وار کی اگزامپلز دیتے ہیں ایسی ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں جس میں جو برڈن کو آتے ہی لوگ پڑھ گئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ جی میں وار ویٹرین ہوں میں لڑ کے آئے ہوں لیکن آپ کی غلط بہت عصیز کی وجہ سے میرے بہت سارے دوست ہمارے عزیز جو ہے مارے جا چکے ہیں تو آپ کے ہاتھوں پہ اس کا خون ہے پہرحال امریکی لوگ امریکی افاچ یہ چاہ دیتے ہیں اب دیکھنا ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ اس پر پاکستان کا ساتھ دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں پاکستان اپنے ریکویسٹ ڈال چکا ہے امریکہ یقیناً اس وقت سوچ رہا ہے کہ ہمیں اس پاکستان کی جو فورن سے ایک ریکویسٹ آ گیا ہے اس کو کس حد تک کنسیڈر کرنا ہے کیونکہ پاکستان ایک بہت امپورٹنٹ ایلائی ہے سارے پروسس کے اندر افغانستان پیس پروسس اس کو کھا جاتا ہے اس کے اندر امریکہ کا اگر پاکستان چاہے کہ یہ پروسس نہیں ہونا تو امریکہ جتنی چاہے کوشش کر لے یہ پروسس آگے بڑھانے کی یہاں پر امن نہیں آ سکتا لیکن اگر پاکستان چاہتا ہے تو پاکستان کی سٹیٹیجک پوزیشن اور پاس تعلقات ریلیشنز ایسے ہیں کہ پاکستان ان تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک ٹیبل پر بٹھا کے ڈائلوگ کرا کے ایک امن کی طرف بڑھ سکتا اور یقیناً پاکستان ہماری کرنٹ ایڈمیسٹریشن یہ پلان رکھتی ہے یہ چاہتی ہے اس لیے وہ تمام ہم تر کوشش کر رہے ہیں ڈیلیگیشنز آپ نے پاکستان آتے بھی دیکھے آپ نے افغانستان جاتے بھی دیکھے آپ نے دوہا جاتے بھی دیکھے امریکہ سے ان تمام ریجنز پر ان کے ریپریزنٹیٹیو آپ نے آتے بھی دیکھے انکلوڈنگ جو مائک پومپیو تھے اس وقت کے سینر بندے وہ بھی آتے رہے پہرال اس حوالے سے ہم آپ کو مزید ویڈیوز دیتے رہیں گے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے صورتحال کے جانب انفولڈ ہو رہی ہے اگ موسیقی